میری ماں نے بہت نازو نام میں پروریش پائی تھی سبھی بالدین کی طرح نانا نانی بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ایسے گھر میں بیاہی جائے جہاں وہ سکھی رہے ماں حوبصورت تھی اور حوبصیرت بھی سونے پر سہاگا کے ہوئے ایک طولت مند باپ کی بیٹی تھی ایسی لڑکیوں کے لیے بلا رشتوں کی کیا کمی مگر نانا سب میں ایپ نکال کر انہیں رت کرتے دے تھے پھر اپنی چاند سی بیٹی کے لیے نانا جان کی نگاہی انتحاف شرافت علی پر پری جو ان کے دوست کے بیٹے تھے وہ پولیس میں بطور انسپیکٹر کام سار انجام دے رہے تھے شکل و صورت بھی اچھی تھی اور کوئی لمبا چورا ہاندان بھی نہیں تھا والدین انتقال کر چکے تھے وہ اکیلے رہتے تھے نانا جان کو بھی ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو بیٹی کے ساتھ انہیں جب آس رہے اور نودر نظر آنکھوں سے اوجل بھی نہ ہو یوں کم سنی میں امی کی شادی شرافت علی یعنی میرے ابو کے ساتھ ہو گئی شروع دنوں میں وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے نانا کی منشاک این مطابق وہ اپنا مکان کرائے پر دے کر خود نانا جان کے ساتھ گرد آماد بننے کے لیے تیار ہو گئے امی ہوش تھی ابو ان کا بہت ہیار رکھتے تھے دونوں میں پیار محبت بھی کافی تھا وہ دن برے ہی اچھے تھے مگر یہ وقت پلک جپکتے ہی گزر گیا نانا جان نے اپنی جائداد کا محتار دماد کو بنایا اتنی دولت ہاتھ آئی تو اس سروت نے رنگ بھی دکھانا شروع کر دیا اب ابو ڈیوٹی کے بہانے دو دو اور کئی کئی راتیں گھر سے باہر ہی رہتے امی ان کے بیرونی سرگرمیوں سے بے حبر دیں نانا جان کا تو اپنے دماد پر بہت اعتماد تھا تب ہی انہوں نے آدھی جائداد ان کے نام اور آدھی اپنی بیٹی کے نام کر دی امی کے بعد قسمتی کہ نانا اور نانی ایک سال کے اندر اندر دنیا سے رخصت ہو گئے اب در کس بات کا تھا ابو کو تو کھلی چھٹی مل گئے وہ اب روز ہی دیر سے گھر آنے لگے امی پوچھتی تو بہانے بناتے جب امی کو ادھر ادھر سے کچھ سنگن ہو گئی اور انہوں نے ظاہر کر دیا کہ وہ ان کی سرگرمیوں سے واقف ہو گئی ہیں تو میرے والد کالی گلوج پر اتر آئے بعد میں ترکے کلام بھی کر دیا اصل میں وہ دوسری عورت کے دامے آ چکے تھے اور اپنی دولت اس پر بے دریل اٹھا رہے تھے امی جلتی کٹی رہتی تھی ابو نے اپنا مکان بیج کر اس اور رکم سے اپنی محبوبہ کے لیے ایک نیا گھر بنوا دیا امی نے احتجاج کیا تو کہا یہ گھر تیرے باپ کا دیا ہوا نہیں تھا میں نے بنوایا تھا میں نے ہی بیچا ہے امی کا وہ ذرا بھی اہمیت نہ دیتے بلکہ ان کی ذات میں بیسیوں عیب گنواتے ایسے میں میری امی سوائے صبر کے اور کیا کر سکتی تھی جبکہ شوہر کی آنکھوں پر کسی اور اس کی پٹی بن چکی تھی وہ ابو سورت کو گھر میں بھی لانے لگے جس کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی تھی امی سے کہتے کہ میں میری مہمان کے لیے کھانا بنا وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی کے ہوف سے وہ سورت کی مہمانداری کرنے پر مجبور تھی انہی برے دنوں میں میں بھی بدنصیب اس دنیا میں چلی آئی جس مرد کو اپنے ایسے فرصت نہ ہو اس کو بیٹی کی آمد کی کیا ہوشی ہوگی والد کو میری پیدائی سخت ناغوار گزری بیٹے کی چاہ میں تھے کہ جولی میں بیٹی آگئی وہ تو ایسے ہو گئے کہ جیسے کسی کو سام سونگ جاتا ہے ادا کے کرنی ابو کے محبوبہ کا ان سے جگرا ہو گیا وہ بہت دولت ان سے لوٹ چکی تھی شاید اس کو اب شراہوہ تلی کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی تب ہی شمشات بیگم ان کی زنگی سے نکل گئی اس کو میرے والی سے زیادہ مالدار آدمی اور ایک مل گیا تھا اس کے روٹ کر چلے جانے سے ابو بہت بے چین رہنے لگے کسی پال ان کو آرام نہیں آتا تھا بات بات پر غصہ کرتے گھر کی اشیاء اٹھا کر پٹہ دیتے اور قیمتی سمان توڑ ڈالتے وہ ہار وقت بے قراری میں رہتے تھے ان دنوں ابو اتنے چرچرے اور حساس ہو گئے تھے کہ ان کو میرا رونا بھی ناغوار گزرتا تھا میں روتی تو امی پر چلاتے اور برسنے لگے کہ اس کو چپ کر واؤ برنا میں اس کا گلہ گھونٹ دوں گا ایک دن اسی طرح غصے کے آلم میں جبکہ میں پیٹ کے در سے رو رہی تھی انہوں نے مجھ کو جھولے سے اٹھا کر پلنگ پر پٹہ دیا اور گھر سے نکل گئے رات پر امی مجھ کو گود میں لیے بیٹی روتی رہی صبح تھا کہ میری حالت نزید بگر گئے ہمارے گھر میں ایک بورا پرانا نکہ رہتا تھا والدہ نے اس کو سامنے والے پروسی یعنی مولوی صاحب کے پاس بیجا وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور بروقت طبیعی امداد ملنے سے میری حالت سمبل گئی بے قرار ماں نے روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کہ میری جان بچ گئے اگلے روز ابو لوٹ کر گھر آگے انہوں نے مجھے دیکھا اور نہ ہی ماں سے کوئی بات کی وہ ابھی تک اپنی محبوبہ کے غم میں ہی نڈالتے ماں کی زندگی میں اب کوئی حوشی نہیں رہی تھی بس وہ مجھے گود میں لے کر اپنے دکھ بلانے کی کوشش کرنی تھی اور والد اولادیں نرینہ کی چاہ میں آہیں بھرا کرتے تھے ابھی تک وہ اس بزاری عورت کے دکھے سے نہیں نکلے تھے چار سال اسی کیفیت میں گزر گئے امی بتاتی تھی کہ ان چار سالوں میں ایک بار بھی میرے والد نے مجھ کو گود میں اٹھا کر نہیں پیار کیا جیسے میں ان کے اولاد ہی نہیں تھی اب میں کچھ بری ہو چکی تھی مگر اپنے والد کی شکل سے ڈرتی تھی جب وہ آتے تو ڈر کر کونوں خدروں میں چھپنے لگتی ماں ہر وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی اور دعا کرتی کہ مجھے اولادیں نرینہ عطا کر تاکہ شوہر کا دل میری طرف مائل ہو جائے اور میں اس کے سامنے سرخرو ہو جاؤں خدا نے میری امی کی دعا سن لی وہ امید سے ہو گئی اب جب بھی وہ جائے نماز پر بیٹھتی مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرے ننے منہ ہاتھوں کو پکر کر کہتی منی تو بھی دعا کر کہ اللہ تمہیں بھائی دے میں ماں کی بات سمجھتی نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کے لیے پہلا کر ان کی دعا میں شریک ضرور ہو جاتی تھی اللہ نے ہماری دعا سن لی مجھے بھائی دے دیا مگر قسمت بھائی ملنے کی بہت بری قیمت اصول کی بیٹے کو جنم دیتے ہی میری پیاری امی اللہ کے پاس چلی گئی اب بچے کو سمالنے والا کوئی نہیں تھا اب ببو کا مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح بیٹے کو پالیں وہ ڈیوٹی پر جاتے تو ہمیں مولوی صاحب کے گھر چھوڑ جاتے مولوی صاحب کی بیوی بہت اچھی ہو رہتی وہ ایک ماں کی طرح ہمارا حیار رکھتی میں مولوی صاحب کو چچا کہتی تھی اور بیٹی کی طرح ان کی عزت بھی کرتی تھی سرگے باپ نے تو مجھے پیار نہیں دیا مگر اس نیک انسان نے مجھ کو باپ جیسی شف کر دی ان دنوں میری عمر چھ سال تھی جب اب ببو نے دوسری شادی بھی کر لی سوتیلی ماں نے شروع دنوں میں ہمارا بہت حیار رکھا میں بھی ہش ہوگی کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے لیے ایک ماں کو بیج دیا لیکن ان کی محبت کی یہ چاندی میں چار دن کی ہی تھی سوتیلی امی کا نام صوبیہ تھا یہ ابو کے سامنے ہم سے پیار سے پیش آتی تب ہی وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیوی ہم کو بہت چاہتی ہے رفتہ رفتہ ہمیں اس ہاتون کے منافقت کی سمجھ آنے لگی تین سال یوں ہی گزر گئے صوبیہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی ابو کی تو اولاد تھی تب ہی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا مجھے حالات نے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا میں ساگی ماں کا پیار نہیں بھولی تھی گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا کبھی والد بھی بیوی سے کہہ دے دے کہ یہ کم سین ہے تم بچی کا حیاء رکھا کرو اتنا زیادہ کام نہ لیا کرو تو آگے سے کرک جواب دیتی لڑکی ذات ہے کام کا صلیقہ ہوگا تو اگلے گار ہش رہ سکے گی نا والد کو بیوی کی یہ بات میں وزن محسوس ہوتا وہ خموش ہو جاتے میں بھائی کو سبالتی ماں کی حدمت کرتی سکول سے آنے کے بعد میں بھائی گھر بور پر ہوتے لیکن ہم کو سکول بیچ کر ماں جانے کہاں چلی جاتی تھی گھر کو تالہ لگا ہوا ہوتا چابی مولفی صاحب کے گھر دے دیتی ہدایت کرتی تھی کہ سکول سے آؤ تو چابی حالہ سے لے لینا روز کا تقریب یہی معمول تھا ابو کو اس بات کا علم نہیں تھا وہ خوشتے کے گھر آباد ہو گیا ہے اور بچوں کو ماں کا سہارا مل گیا ہے ماں سہارا وقت ان کے پاس ہی ہوتی ہے مگر یہ ہستی جو ہمارے محافظ ہونے کا ڈونگ رچا رہی تھی دراصل غلط راہ پر چل رہی تھی روز بناو سنگار کر کے گھر سے مقررہ وقت پر نکل تھی تو محلے والے بھی چے مگویاں کرتے لیکن ہم محسوم بچوں کا حیال کر کے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے اور نہ ان کے بارے میں کسی نے ابو کو بھی کوئی بات بتائی تھی ماں نے ہم سے کہہ رکھا تھا کہ ابو کو مت بتانا میں اپنی بہن سے ملنے جاتی ہوں تمہارے ابو مجھے میری بہن سے ملنا پسند نہیں کرتے اس لئے میں انہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی ہم تو ماں سے ڈڑتے تھے بھلا کیسے شکایت کر سکتے تھے ابو صبح کے گئے رات کو لوٹتے وقت گزرتا گیا مگر ماں کی روش نہ بدلی ہم نے بھی ان کو کسی قسم کا کچھ نہ کہا ابو سے کوئی کسی کے سمجھ شکایت نہ لگئی یہاں تک کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا اب بھائی اکیلہ سکول جاتا میں گھر میں ہوتی گھر میں رہنے سے پتا چلا کہ امی سے ملنے کوئی آدمی ہمارے گھر آتا ہے ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ میرا کزنی سحاک ہے ایک دنی سحاک آیا ماں گھر پر نہیں تھی وہ مجھے گور گور کر دیکھنے لگا اس کی عجیب نگاہ سے میں ڈر گئی اور بہنہ کر کے مولوی صاحب کے گھر چلی گئی کسی نے میری والی صاحب کے کان میں یہ بار ڈال دی کہ تمہاری جوان لڑکی ہے گھر میں تمہاری بیوی کے رشتہ دار تمہاری غیر مجود کی میں آتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے والی صاحب نے مجھ سے پوچھا میں کیسے چھپاتی میں نے ان کو سب بتا دیا کہ امی کے کزنی سحاک آتے ہیں کب سے آتے ہیں جب سے ان کی شادی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کیا وہ کبھی کبار ہی آتے ہیں آپ میں کیا بتاتی کھاتے ہیں یہ امی ان کے ساتھ کہیں باہر چلی جاتی ہیں کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ابو نے ڈانٹا امی نے منع کیا تھا اس لیے نہیں بتایا والی صاحب بہت بھرکے امی سے پوچھا سوبیا میرے غیر مجود کی میں یہاں کون آتا ہے میرا کزن آتا ہے لیکن اس نام کا تو تمہارا کوئی کزن نہیں ہے پھر یہ کون ہے اس کا شجرہ نصب تو مجھے بتانا تمہاری والدہ کے ہاندان سے ہے یا والد کے ہاندان سے میرا موں بھلا بھائی بنا ہوا ہے تب ہی کزن کہہ دیا ہے والی صاحب نے پہلی بار امی پر ہاتھ اٹھایا کہا کہ تم نے مجھ سے اس کے بارے میں ذکر کیوں نہیں کیا اب بردار آئندہ کوئی غیر شخص میرے گھر میں قدم رکھا ورنہ میں تجھ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور اس موں بھولے بھائی کو بھی امی نے اس آقا کو منع کر دیا کہ اب یہاں مت آنا اور خود بھی گھر سے نکلا بند کر دیا اب آپ پولیس میں تھے وہ بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلتے تھے امی صوبیہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں نے احتیاط نہ کی تو شرافت علی مجھے چھوڑے گا نہیں مار ڈالے گا انہوں نے خود پر جبر گیا اور گھر سے قدم نکالا ترک کر دیا لیکن میری ماں میری پکی دشمن بن گئی مجھ کو اپنے خوشیوں کا راہ کا کانٹا سمجھنے لگی اور مجھے رستے سے ہٹانے کا ایک ہی عمل سوچا کہ میری شادی کر دی جائے اب وہ دن رات ابو کے کانوں میں یہ بات ڈالنے لگی کہ بیٹی بری ہو گئی اب اس کی شادی کی فکر کرو وہ کہتے تم ہاں ہو تم کوئی رشتہ ڈونڈو امی نے بلاہر اپنے بتیجے رشید کا رشتہ ابو کو بتایا میں ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی شادی کے تقاضے اور اس بندن کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی میں تو خوش ہوگی کہ دولن بنوں گی زیور کپرے پہنوں گے اور اس ظالم ماں سے دور چلی جاؤں گی اگر دکھتا تو صرف اس بات کا کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے دور ہو جائے گا اور ستیلی کے چلاکیوں کا نشانہ بنتا جائے گا ماں نے بہت جلد رشید سے میری شادی کروا دی رشید بہت حوبصورت تھا میں تو اس کی صورت دیکھ کر مر مٹی اس نے بھی مجھے پسند کیا مگر اس کے دوست اچھے نہیں تھے وہ عمر میں مجھ سے دس برس براتا مجھ کو پھر بھی اسے محبت ہو گئے وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا لہذا میں نے قسم کھا لی کہ اگر وہ برائی کے رشتے پر چل نکلا ہے تو میں بھی اپنی جان دے کر اس کو اپناوں گی ہر قربانی دے کر اس کو سیدھے راستے پر لاؤں گی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے میرا جذبہ سچا تھا میری قربانیاں میری شوہر نے دیکھ لیں اس پر دل پر اثر کر گئی اور وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگا میری آرام کا حیاء رکھنے لگا اب میں اپنے گھر میں بہت ہوش تھی مگر چھوٹا بھائی زفر بہت یاد آتا تھا میں کے محض اپنے بھائی سے ہی ملنے میں جاتی تھی میری شادی کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگا تھا اور کافی کمزور بھی ہو گیا تھا ظاہر ہے کہ میں ہی اپنے بھائی کا حیاء رکھتی تھی ماں نہ تو اسے کھانا وقت پر دیتی اور نہ کپرے وہ میلہ کچیلہ اداس رہنے لگا جب میں جاتی بھائی مجھ کو دیکھ کر آنسو بھانے لگتا میں کہتی زفر صبر کرو یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے ایک دو بار میں نے صوبیہ سے کہا امی زفر کا حیاء رکھا کرو وہ درشتی سے بولیں کہ تم اس گھر کی فکر نہ کیا رہے تم اپنے گھر کا حیاء رکھو تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے میں جانوں اور میرا کام میں نے جانے کیا سوچ کر ایک شرابی سے میری شادی کراہ دی تھی رشید برے دوستوں میں ضرور پھنسا ہوا تھا مگر وہ اتنا برا انسان نہیں تھا رفتہ رفتہ میں نے اس کو برے مشاغل سے ہٹا دیا رشید نے اب ساری توجہ اپنے کاروبار میں مذکور کر لی ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہ رہی ان کا کہنا تھا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ورنہ میں تو کمگال ہی ہو جاتا لگتا ہے اس دنیا میں تم سے برکر اور کوئی اچھی عورت نہیں ہے میں ان کو یہ باتیں سنتی تو اپنی قسمت اور پھولیں نہ سماتی اور صوبیہ تو حیران ہوتی تھی کہ اس بے اکل نہ سمت چھوکری نے تو میرے شیر جیسے خوبصورت بتیجے کو اپنی محبت کی زنجروں میں باندھ لیا ہے ایک دن شید نے مجھے میکے چھوڑا اور کہا کہ واقسی پر تم کو میں لے جاؤں گا شاید کہ دیر ہو جائے اس دن شام تک اببون آئے تو مجھے گھر جانے کے فکر ہوئی اپنے شوہر کے کہنے کا بہت زیادہ مجھے حیال تھا وہ جو بات کہہ دے اسے میں پورا کرنا اپنا ایمان سمیتی تھی انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ میکے میں رات نہیں رکنا شام ہوتے ہی گھر آ جانا گھر جانے کی فکر میں مقتلع شام کو میں مولوی صاحب کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ مجھے گھر جانا ہے اببو آج دورے پر ہے وہ گھر نہیں آئیں گے مولوی صاحب ہمارے لئے والد کی طرح تھے انہوں نے کہا بیٹی فکر نہ کرو میں کسی طرح تم کو گھر بھی جواہ دیتا ہوں وہ ہوتگاری نہیں چلا سکتے تھے بیٹے سے کہا مجاہد بیٹے تم زفر کو ہمراہ لو اور بہن کو ان کے گھر پہنچا آؤ مجاہد اور ہم بچپن میں ساتھ کھیلے تھے اور بہن بائیوں کی طرح رہتے تھے میں نے اپنے بائی کو ساتھ لیا اور یہ دونوں مجھ کو گھر پر اتار کر واپس چلے گئے بس اتنی سی بات تھی جس کا ماں نے اتنا بتنگر بنا دیا ماں کو دراصل یہ بات یاد تھی کہ اس ہاں کو اس تمو بولا بائی بنایا تھا تو ابو نے ان کی بیستی کی تھی اور اس رشتے کا ناصر یقین کیا تھا بلکہ امی کو مارا پیٹا بھی تھا امی کے ذہن میں ایک گندے حیال نے جنم لے لیا انہیں میری خوشتی برداشت نہیں تھی انہوں نے اگلے دن شید کو بلایا اور کہا تمہاری بیوی محلے کے جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی کیا تم نے اسے پوچھا ہے وہ کون تھا ان سے ان کا کیا رشتہ تھا اس کے علاوہ بیجا نے کیا کیا کہا وہ غصے میں آگ بگولہ ہو کر آیا اور آتے ہی مجھ پر برسنے لگا کہ تم کس کی گاری میں آئی ہو وہ تمہارا کیا لگتا ہے جو تم کو چھوڑنے آیا تھا وہ میرا مو بولا بائی ہے میں نے کہا اور میرا بائی زفر بھی ہمارے ساتھ تھا میں اس کے ساتھ اکیلی نہیں آئی تھی بکواس بند کر رہا میری پوپی کے مو بولے بائی کو تو تمہارے والی نے اس کا یار بنا دیا تھا مار پیر کی تھی اور تم کو مو بولے بائی کی اجازت دے دی مجھے سب پتا ہے شادی سے پہلے تم مولوی صاحب کے گھر گسی رہتی تھی پتہ نہیں کیا چکر ہے خدا جانے تمہارے اور مجاہد کے کیسے مراسم ہیں تو وہ تمام رات قیامت کی گزری میں روتی رہی اور وہ مجھ کو برابلہ کہتا رہا بلاہر آدھی رات کو گھر سے نکلیا کہا کہ صبح جب میں آؤ تو تم گھر میں مجھے نہ ملو ورنہ میں تمہارا خون کر دوں گا اپنے باپ کے گھر چلی جانا میں بات میں آ کر تیرا فیصلہ تیرے باپ کے سامنے کروں گا میں رشید کا غصہ جانتی تھی لہٰذا میں نے صبح ہی ابو کو فون کیا کہ آپ مجھے آ کر لے جائیں میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور رشید بھی گھر پر نہیں ہے میں نے غلطی کی کہ ان کو فون پر بات نہیں بتائی سوچا کہ گھر جا کر ہی بتاؤں گی لیکن ان کو ضروری کام تھا اس لئے فون بند ہو گیا انہوں نے اچھا کہہ کر فون رکھ دیا اور ملوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا نادرہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں آپ اس کو لے آئیے مجھے دفتر کی ضروری میٹنگ میں جانا ہے ملوی صاحب بیچارے سیدھے سادھے اور نیک فطرت انسان تھے انہوں نے مجاہد کو کہا کہ بیٹا تم اس کے بھائی کے ساتھ جاؤ اور جا کر نادرہ کو لے آؤ یوں مجاہد اور زفر حالات سے بے حبر میرے گھر آگئے جو ہی وہ اندر آئے رشید بھی اسی وقت گھر میں داہل ہوئے انہوں نے جب مجھ کو مجاہد سے بات کرتے دیکھا کچھ سوچا اور نہ کچھ سمجھا پستول تان لیا اور گولی چلا دی میرا بھائی جو یہ سب دیکھ رہا تھا مجاہد کو بچانے کے لیے آگے بھرا تب بھی اس کو گولی لگ گئی یوں میرے پیارے بھائی نے میرے سامنے طرف طرف کر جان دے دی بھائی کی موت کا منظر بہت ہی بیانت تھا وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے گوشے نم کر دیتا ہے رشید کو والی صاحب نے گرفتار کروا دیا کیس چلا ابباجان نے اپنے کلوتے بیٹے کے قاتل کو تختہ دار پر پہنچا کر ہی دم لیا صوبیہ کو اپنے متیجے کی سزا کا بہت ملال تھا لیکن یہ سب کچھ اسی کا کیا درہ تھا بظاہر وہ مو سے کچھ نہیں کہتی تھی لیکن اس کے اندر تو جہنم دہک رہا تھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک والی صاحب سے ہماری جائداد نہیں لے لے گی والی صاحب کو نہیں چھوڑے گی بہت چال باز عورت تھی مجھ کو جائداد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس نے ساری جائداد اپنے نام لگوا لی جس عورت کا شوہر اور بائی دونوں سہارے کو جائیں بھلا اسے کیا خوش رہتا ہے جبکہ والی صاحب اپنی بیوی کے گریبت میں تھے وقت ابھی پچھلے گاؤ نہیں بھر پایا تھا کے تقدیر نے ایک اور سی تمڈ آیا والی صاحب ڈاکوں کے سن مقابلے میں مارے گئے اور صوبیہ کی مراد بھرائی وہ تمام زیور روپیہ پیسہ سمیر کر اپنے اسی حیرہا کے پاس چلی گئے جس کا نام اس حاق تھا بعد میں اس نے اسی شخص کے ساتھ شدی بھی کر لی میں باپ کے گھر میں آنسو بہانے کو تنہا رہ گئی یہی ایک میرا گھر میرا واحد سچا دوست تھا جو میرا سائبان دی تھا اور میرے والد کے نام پر تھا وقت نے میرے ساتھ جو مزاہ کیا اس کا چکوا کس سے کرتی آج میرا کوئی نہیں ہے میرے عشق بھی میرے رفیق رہ گئے ہیں انسان تنہا ہو تو سارے موسم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ایک مولوی صاحب کا گرانہ ہے جو آج بھی مجھ سے وہ فان ابا رہی ہیں بیٹی کہا تھا تو بیٹی جانتے ہیں اور دوست میں میرے کام آتے ہیں وہ ابھی میری سگی امی کی اچھائیوں کی وجہ سے لیکن اس واقعے کے بعد وہ دنیا سے ڈرتے ہیں کہ میرے شوہر نے انہی کے بیٹے کو بدگمانی میں قتل کرنا چاہا تھا آگر وہ مجھے بہو بنا لیتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ جو الزام لگایا تھا وہ سچ ہی تھا تب ہی تو خون حرابہ ہوا ایک قتل ہوا اور ایک پانسی پر چھر گیا دنیا کے موپر کس نے ہاتھ رکھا ہے میں آج تنہا زندگی گزار رہی ہوں اور اپنی ماں کو بہت بد دعائیں دیتی ہوں امید ہے میری ویڈیو آپ کو بسند رہی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیاں آپ کو مل سکیں